ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویل سبق نمبر 29 بی فیچر کے بارے میں تو چریہ بھی سے ہم شروع پڑھتے ہیں کیا اس کے اندر بتایا گیا ہے ایک ہلکے پھلکے بیانیاں مضمون کو فیچر کہتے ہیں فیچر کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی فرد اراخت دارہ رسم و رواج وغیرہ فیچر کا عنوان عام طور پر پرکش اور دل کو چھونے والا ہوتا ہے فیچر اور اخباری وسائل میں تو چھپتے ہی ہیں ریڈیو پر سنے جاتے ہیں اور ٹی وی پر بھی دیکھے جاتے ہیں اخباروں میں فیچر کو ایک الگ نمائے جگہ دی جاتی ہے فیچر کا انداز بیان میں تنو ہوتا ہے تنو ہو جاتا ہے مطلب الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں فیچر کے اختصار بھی ضروری ہے توالت اسے بے مزہ کر دیتی ہے مطلب مختصر ہو جاتا ہے فیچر جتنا ہی مختصر ہوگا اتنا ہی دل پر اثر کرے گا فیچر کو اس طرح آسان اور عام فین زبان میں لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو لطف آ جائے فیچر لکھتے وقت نہ تو لفاظی سے کام لیا جاتا ہے اور نہ بہتر سے بہتر زبان لکھنے کی شعوری کوشش کی جاتا ہے بلکہ ہلکی بھلکی زبان جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہی استعمال کی جاتی ہے فیچر ایک دلکش فرد بخش اور زندہ دل تہہیے ہیں فیچر میں ایک ہی بات پر پوری توجہ دی جاتی ہے یعنی ایک ہی خیال کو نکھا رہا اور اُبھارا جاتا ہے اس کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے جس کا مقابلہ کسی دوسری شنف نسر سے یعنی مضبون نگاری افسانہ نگار وغیرہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لئے فیچر لکھتے وقت مضبون نگاری کے سخت حصولوں کی پابندی نہیں کیا جاتا ہے مضبون لکھتے وقت رسمی ابتدائی آغاز درمیانی نفس مضبون روایتی اختدام کے پھیلوں کو احتمام کے ساتھ برتا جاتا ہے لیکن فیچر لکھتے وقت ان روایتی احتمام کی پابندی خطے ضروری نہیں ہوتی فیچر کے انہیں موضوعات بھی الگ ہی ہوتے ہیں عام طور پر ہر اس عنوان پر جس پر مضبون لکھا جاتا ہے فیچر نہیں لکھ سکتا ہے اس کے برخلاف کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پر فیچر تو لکھا جا سکتا ہے لیکن مضبون نہیں لکھا ہے یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ فیچر جو ہے ایسی باتوں پر نکھا جاتا ہے جس میں جو تھوڑے سے علاوہ جاتا ہے دراصل مضبون معلوماتی عدب کا حصہ جبکہ فیچر ہلکا پھلکا عدب ملاتا ہے اس میں معلومات کے بوجھ سے قاری بوجھل نہیں ہوتا بس میں فیچر پڑھتے وقت تازگی محسوس کرتا مطلب اس میں زیادہ دماغ نہیں لڑانا پڑتا پڑھتے پڑھتے سمجھ مالی کوئی بھی مضبون عموما حقیقا عقائق کا مضبون ہوتا ہے کسی سنجیدہ مسئلے پر بحث ہوتی ہے دلیل پیش کی جاتی ہے فلسفہ بیان کی جاتا ہے عالمانہ اور گہرہ وہ سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں رسمی انداز بیان ہوتا ہے فیچر میں اتنی گہری اور عالمانہ باتیں نہیں ہوتی فیچر میں کسی بات کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے اعتراض بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے فیچر پڑھ کر بیزار رہا ہے ایک تازگی برقرار رہے فیچر کی تحریر میں دلچسپی کے لیے ڈرامائی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے فیچر کا خاتمہ بھی دلچسپ طریقے سے کیا جاتا ہے فیچر مضامین کے لیے دلچسپ سرکیوں کا انتخاب بھی ضروری ہے فیچر لکھتے وقت اس بات کا دھیان لکھا جاتا ہے کہ فیچر کس قسم کے قاری کے لیے لکھا جا رہا ہے اید پر اگر اید نہ منانے والوں کے لیے فیچر دکھا جاتا ہے تو اس میں وہ نکات اور تفصیلات شامل کیے جائے کہ وہ اید نہ منانے والے خالی سے مختلف ہوں گے فیچر کے لیے موضوعات بے شمار ہو سکتے ہیں تحقیقات، فیشن، موسمیات، ٹیلی ویزن، پروگرام مختلف فیشن اور اس سے جڑے ہوئے ملہو موٹر کار، ڈاگ، ٹکٹ، باغبانی وغیرہ غرض یہ کہ آسمان اور زمین کے درگان کسی بھی چیز کو فیچر کے موضوع بنایا سکتے ہیں اس کے لیے تیز قوت مشاہد ہے وسیع تجربات اور معلومات کی جو ہے جب ہی آپ فیچر لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس مشاہدہ ہو، ایکسپیرینس ہو اور ہر چیز کی معلومات ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہے اککسوی صدی میں ہر طرف بوڑے ہی بوڑے نظر آئیں گے یہ ایک جو ہے وہ کہ رہا اککسوی صدی شروع ہونے کا جشن پوری دھوم نام سے منانے کو تو وہ تیار ہے ہر طرف مسررت کو ہونے لیکن ایک سچائی سامنے یہ ہے کہ یہ نئی صدی کچھ نئے مسائل سامنے لے کر آ رہی ہے جس سے نبتنے کے لیے ابھی کوشش نہیں گئی ہے یہ صدی بیچوی صدی سے بھی زیادہ خضرناک صدی ہے خاص طور پر ترقی وزیر مبالی یعنی غریب مبالی کے سامنے زیادہ مشکلیں پیش آنے کا امکان ہیں نئی صدی دنیا کو کھانا بجلی پانی بے روزگار فاقہ کس لے سنگل مسائل کا سامنہ کرنا ساتھ ہی ایک مسئلہ اور ہے کہ دنیا کے سامنے کھڑا ہونے والا اور وہ ہے بوڑوں کا مسئلہ اقوائے متحدہ اور عالمیوں میں مزرگ پر جو پروٹین سامنے آیا ہے وہ کافی چوکانے والے جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹوں کے مطابق دو ہزار کے آخر تک اکیس برس سے زیادہ عمروائے لوگوں کی تعداد ساٹھ فیصد سے زادہ ہو جائے اس وقت دنیا کی آبادی کے اضافہ شرعہ ساتھ فیصد ہے جبکہ زعیف شرعہ دو سو اکیس فیصد ہے اس سے اندازہ لگایا ساتھ بھی صدی ایسا وقت ایک ایسا وقت بھی آیا گا جب دنیا میں ہر طرف پورے ہی نظر آئیں گے اور آبادی اور آبادی کا عمر کے لحاظ سے تناسک پوری طرح غیر متوازن ہو جائے زعیفو کی بڑھتی آبادی سے ہندوستان بھی اچھو تھا نہیں ہندوستان کا انیس سو ایک میں زعیفو کی گلدادہ دیکھ کروڑ بیس لاکھ تھی جو انیس سو ایک سٹھ میں بڑھ کر دو کروڑ پیسٹھ لاکھ انیس سو اکیانوے میں بڑھ کر تین کروڑ تر اپن لاکھ ہو گئی اس حدی کے آخر میں ہندوستان میں تعداد تقریباً چھ کروڑ ہونے کے امکان ہیں اس طرح دو ہزار پچیس میں ہندوستان میں دس کروڑ سے زائد بڑھو ہو جائیں گے زعیفو کی تعداد میں ہونے والے اضافہ سے ایک سماجی مسئلہ کھڑا ہونے کا خطشہ زعیفو کی تعداد میں اضافہ سماج اور سرکار دونے کے لئے ایک سنگین چنہتی ہے آج کے سماج میں مشترگا خاندان بکر رہا ہے جس کی وجہ سے زہادر بڑھے تنہائی بھری زندگی جینے پر مجبور ہیں ہمارے ملک میں درمیانی اور نشتے طبقے کے لوگ بڑھے کو بت دے جا رہے ہیں اور نئی نسل کے ساتھ جو روئیہ اختیار کر رہی ہیں وہ کسی سے چھپا ڈھکا ہوا نہیں آئے دن بڑھے والدین ان کے بیٹوں اور ساس شرمناک سلوک کی باتیں سامنے آتی ہیں یہی سب سے زیادہ تشویناک کی بات ہے کہ جب بزرگوں کی تعداد مشلسل بڑھ رہی اور ان کی ضرورتوں کو پون پورا کرے جو لوگ وہ لوگ جو سرکاری یا نیم سرکاری ملازم دوں ان کے لئے فکر اس لئے کمیں کہ ان کے پاس پینچن اور فنڈ وغیرہ کا سہارہ ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ فکر تو ان بڑھے لوگ جن کے پاس ایسا کوئی ذراہن نائی آمدنی کا کوئی دوسرہ عام طور پر ایسے ضعیف لوگ کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا جاتا اور کبھی کبھی تو وہ روٹیو تککم ہوتا جتا کہ ان میں بھی ضعیف خاتین کی حالت زیادہ خراب ہیں یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ضعیفوں میں مردوں کے خاتین کی تانا زیادہ انیس سو اکیانوے میں ہندوستان میں ضعیفوں کی پلاوادی پندرہ فیصد بیوائے تھی ان میں سے پچاسی فیصد سے زائد انپڑ تھی ہندوستان کو آنے والی صدی میں بڑے لوگوں کا مسئلے سے نکٹنے کے لئے ایسی پالیسی تیار کرنیوں کو اس سے سواجی بوران قابو پایا جا سکتا ہے اب اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات ہیں اختتامیں تو پر لیں فیچر کسے کہتے ہیں ہلکے پھل کے انداز میں آسان زبان میں کسی موضوع پر مختصانہ مضبون کو فیچر کہتے ہیں فیچر کی سب سے اہم خوبی کیا ہے اس کا اختصار ہے مطلب مختصر ہوتا ہے زیادہ لمبہ نہیں ہوتا طویل فیچر للچسپی قائم نہیں رکھ جاتی اگر بہت لمبہ ہوگا دس بیس پیج میں تو آپ پڑھیں گے آدھے پیج میں ہوگا یا دو تین پیرا کی رافت میں ہوگا فیچر لکھنے کے لیے مضبون نگاری کس طرح کھلا گیا اس کا جواب بھی بہت اچھا ہے فیچر سے ایک ہی بات پر پوری توجہ کی ضرورت ہوتی مطلب ایک ہی ٹاپک پر ہوتی یعنی ایک ہی خیال کو نکھارا اور ربھارا جاتا ہے اس کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے جس کا مقابلہ تیسے دوسری سنس یعنی مضبون نگاری یا افسانہ نگاری وغیرہ سے نہیں کیا اس لئے فیچر لکھتے وقت مضبون نگار کو سخت اصولوں کی پابندی نہیں کیا مضبون لکھتے وقت رسمی اپتدائی آگال رسمی نفس مضبون اور روایتی اقتدام کے پھیلوں کو کام کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے لیکن فیچر لکھتے وقت ان روایتی اتبام کی پابندی قطعی ضروری نہیں ہے تو یہ تھی ہماری فیچرز پر ایک ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم سے جڑے رہی ہیں ہم سبھی گلاج کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پی ڈی افی ڈیسکرپشن میں دالنا جہاں ساتھ آپ دوستوں میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئی تو لائے شکریہ